آپ اپنے کام کا لطف لینا شروع کریں آپ اس کا مزا لینا شروع کریں آپ اپنے کام کا مزا لینے لگ جائیں تو اس میں مزا آنے لگ جاتا ہے آپ اپنے کام کو سرور سے کریں تو سرور آنے لگ گیا لیکن اگر آپ نے اپنے کام کو تھکا تھکا کرنا ہے پریشان کرنا ہے تو اس نے مزا ملا شریف آ رہا ہے دیکھو میری طرف ملاد کرنا ہے تو پورے ذوق سے کرنا ہے اس کو نہ تھوڑا کریں تھوڑے خرچوں والا کریں لیکن پیار سے کریں یعنی اس میں آپ دریان بھی بچھائیں تو مزہ لے کے بچھائیں محلے کے بچوں سے نات سنیں آپ آپ یہ چھوڑ دیں یہ جو وی آئی پی کلچر آ گیا ملاد میں اس کو بھی نکالیں آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ کسیدہ بردہ شریف پڑھے ہو گیا ملاد شریف گھر میں لیکن اس کا ذوق اور اس کا وضو اور اس کا حسن نہیں کسی جگہ بھی کمزور ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ خاص لہر ہو کہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں میں حضور کے ملاد شریف کی بات کر رہا ہوں اس میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں اس میں درد دل کی نیتوں اور ارادوں کے خالص ہونے کی ضرورت ہے بڑا ذوق ہو بڑا شوق ہو بڑا پیار ہو یکم ربیل اول سے لے کر بارہ ربیل اول شریف تک کم از کم ہر نماز کے بعد ایک سو بار درود پاک تو ہونا چاہیے کم از کم ہمیں ہر روز سوتے وقت تین ناتے تو سن کے سونا چاہیے نا ربیل اول شریف ہمیں کم از کم یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت پاک کا اور سنت پاک کا روز کا ایک ایک باب کا درست تو سیکھنا چاہیے نا حضور کھاتے کیسے بیٹھتے کہتے حسن تکلم کیسا حسن گفتگو کیسا لوگوں سے معاملہ کیسا اخلاقِ عالی ہمیں سیکھنا چاہیے نا اور اس ماہِ مبارک میں ہمیں عملی زندگی اپنی میں وہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالی غلامی رسول والا ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائے رسول والا ملاد منانے کی